اسلام علیکم حلیمہ سحیل ویلوگز میں آپ کو خوش حامدید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں یہاں پہ صبح کا ٹائم تھا اور سب سے پہلے ہم اٹھنے کے بعد ناشتہ ہی کرتے ہیں ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے پھر میں اپنی باقی روٹین شروع کرتی ہوں اچھا جی یہ ویڈیو جو ہے وہ رات کی ہے رات کو تقریباً ساڑھے دس گیارہ بجے میری بیٹی نے بتایا تھا کہ صبح سکول میں براؤنی لے کے جانی ہے کیونکہ ہفتے میں ایک پار ان کی کلاس کی ونڈش پارٹی ہوتی ہر بچہ جو ہے سکس پیسز میں کوئی بھی چیز لے کے آتا ہے کوئی منی پیزا لے جاتا ہے سکس پیسز کو سکس جو ہے پیسٹری لے جاتا ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز لانی ہے پر سکس پیسز میں لانی ہے پھر اس نے بتایا تھا کافی دیر سے پھر ہم لوگ بیکٹری پہ گئے اور جو ہے اس کو براؤنی دلا دی تھی ہم لوگوں نے اور پھر جو ہے یہاں سے ہم واپس آگئے تھے کل بارش ہوئی تھی پانی بھی بہت زیادہ تھا باہر خیر یہاں پہ جی واپس آگئے تھے اور یہ ہے میری آج کی روٹین یہاں پہ میں نے صبح آٹا منگوایا تھا پانچ کلو میں نے منگوایا تھا چکی کاٹا اور پانچ کلو میں نے وائٹ آٹا منگوایا تھا اور دونوں آٹوں کو میں مکس کر کے رکھتی ہوں کیونکہ اس سے یہ ہے کہ پراتے بھی اچھے بن جاتے ہیں اور روٹی بھی بہت اچھی بنتی ہے آج تھا چولا میں نے صاف کرنا تھا کیونکہ آج کل میری بیٹیوں کے پیپرز ہو رہے ہیں تو پھر یہ کیا کرتی ہیں رات کو بہت جلدی سو جاتی ہیں اور صبح تقریباً ساڑھے تین چار بجے یہ اٹھ جاتی ہیں جب اٹھتی ہیں تو ان کو بھوک لگی بھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ پکا کے کھاتی ہیں اور اسے یہ کہ چولے بہت زیادہ گندے ہو گئے تھے پھر میں نے جو ہے اپنے چولے اچھی طرح سے ساف کیے اسی سپریے سے ساف کیے اس سپریے کو آپ سپریے کر کے چولوں پہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کو ساف کر لیں یہ بلکل نیٹ کلین ہو جاتے ہیں یہاں پہ چی میں نے کچن جو ہے اپنا پورا ساف کر لیا تھا کافی ٹائم لگا تھا مجھے آج کچن ساف کرتے ہوئے یہاں پہ آج پھر میں نے اسے آرام سے مل جائے گا 400 تک کا یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے ہم سوفے کا ساف کرتے تھے مطلب سرف والے کپڑے سے یہاں پہ برش گلہ کر کر کے سرف میں وہ مارنا اس سے سوفے ساف کرنے محنت بہت زیادہ ہوتی تھی اور سوفوں کا جب کپڑا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا تھا یہاں پہ جب سے مجھے یہ سپریے ملے زندگی بہت آسان ہو گئی ہے سپریے مارو اور کپڑا مارو جو بھی سٹین لگا ہو کچھ بھی ہو سوفے بلکل چمک جاتے ہیں اچھا یہ کالین پہ بھی ہمارے جیسے لائٹ کلر کے کالین ہوتے ہیں کوئی داگ لگ جاتا ہے اس پہ بھی آپ سپریے ماریں دو بنت چھوڑیں اور کپڑے سے ساف کریں بلکل ساف ہو جاتا ہے ہماری بیٹ کی بیک پہ کشنز لگے ہوتے ہیں اس طرح کی جو کپڑے والی جتنی بھی چیزیں ہیں جن پہ کپڑا لگا ہوتا ہے ڈائن ٹیبل کی جو چیئرز کی گدیاں ہوتی ہیں اس پہ سب کو آپ یہ سپریے ماریں اور ساف کر لیں بہت آسانی سے ساف ہو جاتا ہے اور ایک دم سے جب سب چیزیں ساف ہوتی ہیں تو ایک دم گھر جوئے نیا نیا سا لگنا شروع ہو جاتا ہے خیر میرے یہ سوفے وغیرہ سارے اپنے ساف کر لیے تھے یہاں پہ میرا آج سپارہ پڑھنے جا رہی تھی میرا کا آج پہلا دن تھا سپارے کا اور پھر واپس آکے اس کی میں نے آج سا ٹوشن بھی سٹارٹ کر دی تھی اور یہ اپنا لنچ باکس تیار کر رہی تھی خود دی بیٹھ کے میری آپ میں سکول میں لنچ باکس لے کے جاتی ہیں تو میں نے بھی ٹوشن پہ لنچ باکس لے کے جانا ہے خیر یہاں پہ یہ تھا کہ جو میری بڑی بیٹیاں کو ٹوشن والد ٹیچر گھر پہ پڑھانے آتی لیکن وہ اتنے چھوٹے بچوں کو نہیں پڑھاتی تو اس کو میں نے پڑوس میں اپنے کہیں ٹوشن پہ لگا دیا ہے اچھا جی میرا بھی چلی گی تھی اور میری بڑی بیٹیاں بھی جو ہے وہ پہ ہی ٹیچر آگئی تھی بڑی تھی پھر میں جو ہے کچن کی طرف آگئی میں نے آج کا سالن بنانا تھا ہائی وے سٹائل جو ہے کڑھائی چکن کڑھائی بنانی تھی چلیں جی میں آپ سے اپنی ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ نے ایک چھوٹا سا فرائی پین لے لینا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون سوکا دھنیا اور ٹو ٹیبل سپون جو ہے آپ نے زیرائٹ کرنا ہے اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کر لینا اور پیس کے رکھ لینا ہے اور یہاں پہ جی باقی سارے یہ مسالے جو ہے میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں ساتھ ساتھ جب میں پکاؤں گی جو جو ڈالوں گی ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا تھا پین میں جو ہے میں نے ڈیڑھ کپ آئل کا ڈالا تھا اس میں جو ہے آئل تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے کیونکہ چکن جو ہے اس میں فرائی کرنی ہوتی ہے آئل ڈالنے کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے اس میں پانچ سے چھے ہری مرچے لے لیں گے ہری مرچوں میں کٹ لگا لیں گے کوشش کریں کہ ہری مرچے بڑی ہوں اور اچھی ہوں میرے پاس تو یہی تھی پھر میں نے یہی استعمال کر لی اچھا کٹ لگا کے پھر جو ہے ہم نے اس میں ڈال دینی ہے اچھا ایک دم سے یہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے آپ نے کیا کرنا اس کو کور کر کر دینا ہے پھر یہ ہے کہ اڑیں گی نہیں اچھا ہری مرچے نکالنے کے بعد میں نے اس میں جو ہے ٹو ٹی سپون جو ہے لسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا تھا لسن اور ادرک کی پیسٹ کو جو ہے ہم ہلکا ہلکا سا گولڈن کر لیں گے جب یہ ہلکا سا گولڈن ہو جائے گا پھر جو ہے میں نے اس میں ایک کلو چکن ایڈ کر دیا تھا چکن کو ہم نے اس میں اچھی طرح فرائے کرنا ہے اچھی طرح فرائے کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم نے باقی سب چیزیں ڈال لی ہیں تقریبا جب چکن اس میں فل فرائے ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے آٹھ منٹ تک اس کو فرائے کرنا ہے آپ جی دیکھیں تیزی سے جو ہے چکن فرائے ہو رہا تھا اور جب چکن اس طرح سے فرائے ہو جائے گا پھر کیا کریں گے ہم نے جو سوکا دھنیا اور زیرہ لے کے پیس کے رکھا تھا نا وہ اس میں ایڈ کریں گے سوکا دھنیا بھی دو چمچ لی تھی زیرہ بھی میں نے دو چمچ لیا تھا دونوں کو براؤن کر کے میں نے پیس لیا تھا اور اس کو پیس کے میں نے رکھ لیا تھا اب اس سٹیج پہ آکے ہم جو ہے اس میں سوکا دھنیا اور زیرہ ڈال دیں گے جب چکن ہماری اتنی سا فرائے ہو جائے گی تھوڑا تھوڑا چکن پہ گولڈن سا کلر آ جائے گا یہاں پہ میں نے زیرہ اور سوکا دھنیا جو ہے چکن پہ ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد جو ہے ہم تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کو فرائے کریں گے اور پھر جو اس میں ہے فور ٹیبل سپون بھر کے ہم دہین کے ایڈ کر دیں گے اچھا پھر آپ نے اس کو اچھا اس کی فلیم جو ہے نا آپ نے وہ کم نہیں کرنی فل آگ پہ بنے گئی ہے یہاں پہ جی ہم دہین جو بڑھا دیا تو اس کو پکنے دینا ہے تاکہ دہین کا جو پانی یہ خوشک ہو جائے جب دہین کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم نے چار سے پانچ ہری مرچے ڈال دینی ہے اور پھر اس کو بھی تھوڑا سا ایک سے ڈیڑھ منٹ تک کے لیے پکانا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چار میڈیم سائز کے ٹاماٹر ٹاماٹر آپ نے لے کے چھلکہ اتار لینا ہے اور اس کو کٹ لینا ہے ٹاماٹر کے چھلکے ضرور اتار لیے گا نہیں تو یہ کہ چھلکے جو ہے وہ گلتے نہیں ہو پھر کڑائی میں اچھے نہیں لگتے یہاں پہ جی میں نے ٹاماٹر کے جو چھلکے اتار کے چار میڈیم سائز کے ٹاماٹر کٹ کس میں ڈال دیئے تھے اچھے ٹاماٹر ڈالنے کے بعد ہم اس میں اپنے مسالے ایڈ کریں گے مسالے اس میں بلکل تھوڑے سے جائیں گے ون ٹی سپون بھر کے کالی مرچ پی سی وی ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ بس اور اس میں کوئی مسالہ نہیں جائے گا اور پھر جو ہے اس میں مسالے ڈالنے کے بعد ہم چھکن کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے کور کریں گے بس ہم تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے زیادہ ٹائم کے لیے اس کو کور نہیں کریں گے پانچ سے سات منٹ میں جو ہے ٹامٹر جو ہے اس کے سارے سوفٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس کو کیا کریں گے دوبارہ کور نہیں کریں گے کیونکہ چکن جو ہے ہمارا فرائر فرائر میں ہی ہاف پک چکا ہے اور اگر ہم اس کو کور کر دیں گے تو یہ ہے کہ ٹامٹروں کا پانی جلدی رائے ہوگا نہیں اور چکن ہمارا بہت زیادہ گل جائے گا یہاں پہ آپ نے بغیر کور کیے ہوئے چکن کو پکانا ہے آگ آپ نے فل کر دینی ہے اور اس کو اچھی طرح ساتھ ساتھ بھونتے بھی جانا ہے اور پھر کیا کرنا ہے اس میں ہم نے جو ہاف لیمونی چھوڑ دینا ہے اور آدھی مٹھی جو ہے آپ نے اس میں ہرا دھنیا ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو صرف دو منٹ کے لیے ہم کور کر کے رکھیں گے اور پھر جو ہے دو منٹ کے بعد ہماری کڑائی تقریباً تیار ہے یہاں پہ ہم اس کو چار پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے تیز آگ پہ اچھی طرح تاکہ یہ کے کڑائی اچھی طرح سے بھون جائیں آپ پہ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کی ریسپی ہے یہ یہاں پہ جو شروع میں ہم نے جو ہری مرچے جو ہیں فرائے کر کے رکھی تھی ہم وہ ایڈ کر دیں گے اور ہرا دھنیا ڈال دیں گے یہاں پہ جو ہماری جو ہے ہائی ویسٹال چکن کڑائی جو ہے بلکل تیار ہو چکی ہے انشاءاللہ کل میں آپ کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ نئے ویلوک کے ساتھ ملوں گی کل تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تھینکیو